جیسے ہم دیکھیں کہ پوری دنیا میں اسلام مجھب ہی ایسا مجھب ہے جو سنسار کے سچے مالک کی سچی پہچان بتاتا ہے جیسے کہ ہم دیکھیں ہم مسلمانوں پر یہ فرج ہے کہ لوگوں اللہ کی پہچان دنیا کے ہر انسان کو کراؤ جتنے بھی گیر مسلم ہیں انہیں بتاؤ کہ لوگوں مورتی میں خدا نہیں ہے تم خدا کی اللہ کی پرمیسور کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجہ جو کر رہے ہو ان میں خدا نہیں ہے ان کو بتاؤ کہ خدا ان سب سے اوپر ہے ان سب چیزوں کو اس نے پیدا کیا ہے تمہاری کتابیں کہتی ہیں جیسے ویدوں میں کہا گیا ہے ویدوں کا ہم دیکھیں جب ہم ہندو مجھب میں کسی بڑے گیانی سے پنڈی سے ملتے ہیں پوچھتے ہیں کہ تم سب سے بڑی سکتی کس کو مانتے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں عوم کو تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم عوم کہتے ہو ہم اللہ کہتے ہیں ہمارے ہاں درجے نہیں ہیں جیسے ایسور سے بڑا پرمیسور دیو سے بڑا مہادیو ہم ایک ہی سکتی کو مانتے ہیں جس کا نام اللہ ہے اب وہ جو سکتی ہے وہ جو سکتی ہے وہ نرہکار ہے تو جب ہم پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں جب وید پڑھتے ہیں ہندو مجھب میں سب سے بڑی کتاب اور جس کی زیادہ اہمیت ہے وہ چار وید ہیں جس میں سے وید منتر وید کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہم ان سے کہتے ہیں بھئی تم کہتے ہو عوم ہم کہتے ہیں اللہ اس منتر کو اس طرح سے پڑھیں جسے کی آم اللہ آم اللہ یستنے وید کریمچا کرشانتی آم اللہ تو یہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا ہندی مرد بنے گا کہ جو اس پرمیسور جو نرہکار ہے اس کا کوئی آکار نہیں ہے جو اس کو نہیں جانتا جو مورتی پوجہ کرتا ہے جو اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجہ کرتا ہے وہ وید اسے کیا کرے گا وہ وید پڑھ کے کیا کرے گا پہلے وہ کیا کرے اس پرمیسور کو سمجھے جس کے بارے میں ہر دور میں اوطار اوطریت ہوئے ہیں نبی دھرتی پر آئے ہیں اور رسی دھرتی پر آئے ہیں انہوں نے ایک منتر سب نے بتایا ہے تو وہ جو منتر ہے جیسے کیا بکا گیا ہے اوہم اللہ سامانیم منتر ما بھی منتریے وم جو اوطار ہندو مجھے میں آیا ہے وہ کہہ رہا ہے لوگوں سے کہ آؤ میں تمہیں سمان منتر سے آمنتریت کرتا ہوں جو اس سنسار کا سچا مالک ہے اس نے ہر زمانے میں ہر نبی کو ایک منتر دے کر بھیجا ہے کلمہ دے کر بھیجا ہے وہ کیا ہے اوہم اللہ اکم براہم دیوٹیا ناستے نینہ ناستے کنچن اکم ایوڈیتیم وہے بھگوان وہے پرمیسور ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے جرہ سا بھی نہیں ہے سمجھ لو کہ وہ ایک سکتی ہے اسی کی بھگتی کرو اور وہ ایسا ہے کہ وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے تمہارے پاس لکڑی ہوگی تبھی تم ٹیبل بناوگے تمہارے پاس کوئی چیز ہوگی ایٹ مسالہ ہوگا تبھی تم کوٹھی بناوگے کوئی چیز سے تم کوئی چیز بناوگے لیکن وہ پرمیسور ایسا ہے ایسا بنانے والا ہے کہ کچھ نہ تھا سب کچھ پیدا کر دے مطلب جمین کا کڑنا تھا جمین کا جرہ نہ تھا اس نے ایک حکم دیا کن فیا کن ہو جا جمین بن گئی آسمان کا ایک جرہ نہ تھا اس نے حکم دیا جمین کے لیے ہو جا آسمان کے لیے ہو جا آسمان بن گیا تو کچھ نہ ہو اور سب کچھ پیدا کر دے پھر آگے کہا گیا آگے جب دیکھتے ہم ناتس سے پرتیمہ آشتی پرتیمہ کا مطلب روپ آکار وید کہہ رہی ہے کہ اس پرمیسور جو سچا مالک ہے جس کا کوئی آکار نہیں ہے اس کا کوئی آکار نہیں ہے اس کی کوئی مورتی نہیں ہے کوئی سٹیچو نہیں ہے کوئی سکلچر نہیں ہے کوئی فوٹو نہیں ہے کوئی پینٹی نہیں ہے اس کو کوئی آکار نہیں ہے اس کی مورتی نہ بناو اس کا سریر نہیں ہے اس کی آنکھ ناکھ نہیں ہے اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے وہ نراکار ہے اور سستانگ کر کے اس کی بھکتی کرو سستانگ کہتے ہیں زمین پر آٹھنگ گراؤ اور پھر اس کے سامنے بھکتی کرو اس کی تو اب ہم دیکھیں سستانگ جو ویدوں میں کہا گیا ہے وہ نماز کے لیے کہا گیا ہے ہم مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو زمین پر اپنے آٹھ انگ گرا کر کے جو ویدوں میں کہا گیا ہے نماز پڑھتے ہیں پہلا ماتھا دوسرا ناک دو دو ہاتھ چار دو گھونٹو چھے اور دو پیر آٹھ آٹھ انگ گرا کر ہم پرمیسور کی بھکتی کرتے ہیں جو ویدوں میں کہا گیا ہے نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ہندو بھائی نہیں کرتے اس کام کو وہ اپنی کتابوں سے دور ہیں تو اصل میں یہ لوگ نا تو اپنی کتابوں کو مانتے ہیں اور نا آخری کتاب ہماری کتاب کو مانتے ہیں یہ تو اپنی منمانی کرتے ہیں آگے کہا گیا ہے جب ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اے پرمیسور اے مجھے پیدا کرنے والے مجھے سچے لوگوں میں سامل کر اور جب آگے پڑھیں گے ہم تو آگے کہا گیا ہے اس کا مطلب ہے جو آوٹار ہندو درم میں آیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو انتم رسی مہان رسی آخری نبی آخری رسی جو آئے گا اس کی سوچنا میں تمہیں دے رہا ہوں اور میں اسے جانتا ہوں اور وہ ہوگا ماما رسی ماما رسی کا مطلب اس میں دو میں ہیں ماما رسی ایک میں کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری میں کا مطلب ہے مہان رسی ہوگا وہ سب سے بڑا رسی ہوگا وہ ہوگا نرسنسا نر کا مطلب آدمی سنسا مطلب پرسنسا کے لائق یعنی وہ آدمی جو پرسنسا کے لائق ہے تاریف کے لائق ہے اس کی ماں کا نام ہوگا سومتی سومتی کا مطلب ہے سانتی رکھنے والی عورت سانتی رکھنے والی عورت سانتیوں کہتے ہیں عربی میں امن رکھنے والی عورت جب ہمارے اپنے ہمارے نبی کی ماں کا نام کیا ہے آمنا آمنہ کا مطلب کیا ہے امن رکھنے والی عورت امن والی عورت تو بلکل صحیح بھوستیوانی ہندو مجھد میں جو ابتارہ نبی آیا ہے وہ کر رہا ہے ہمارے نبی کے بارے میں کہ وہ آخری نبی آئے گا الگ آگیا ہے اس کے باپ کا نام ہوگا وسنو یاس وسنو کا مطلب خدا پرمیسور اللہ اور یاس کا مطلب اس کا پیدا کیا ہوا انسان تو اس کا مطلب یہ ہوا خدا کا پیدا کیا ہوا انسان یعنی خدا کا بندہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمارے نبی کے والد کا نام کیا ہے عبداللہ عبداللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کا بندہ بلکل بھوستیوانی صحیح صحیح بتا رہی ہے اور آگے کہا گیا ہے اس کے ساٹھ ہجار دسمن ہوں گے اس کے ساٹھ ہجار دسمن ہوں گے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو جس زمانے میں ہمارے نبی عرب میں تھے مکہ میں تھے جب لوگوں کو اعلان کیا تھا پہلا خطبہ دیا تھا کہ لوگوں پڑھ لو قولو لا الہ الا اللہ ایک اللہ کے سبا کوئی عبادت کے علاق نہیں تو اس وقت مکہ کی آبادی جو تھی وہ ساٹھ ہجار تھی تو سارے کے سارے ہمارے نبی کے دسمن تھے ہندو میں جب میں کہا گیا کہ ساٹھ ہجار دسمن ہوں گے تو ہمارے نبی کے ساٹھ ہجار دسمن تھے پھر ہندو میں جب میں کہا گیا ہے کہ وہ بیس باساؤں سے اچھائی کو جندہ کرنے کے لیے برائی کو مٹانے کے لیے جنگ کرے گا جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو اس زمانے میں بیس خلیفہ تھے جن سے ہمارے نبی نے جنگ کی تھی اچھائی کو جندہ کیا تھا بھلائی کو جندہ کیا تھا اور ہندو مجھب میں بھوش سیوانی ملتی ہے کہ وہ سر پہ چوٹی نہیں لگائے گا جو ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ سنکر جی کی چوٹی تھی سارے بال کٹوا لیں گے گنجے ہو جائیں گے پیچھ رکھ لیں گے چوٹی ایک تو کیا کہتے ہیں سنکر جی کی جو چوٹیا تھی اس سے گنگا جمنا نکلے بتا یہ کوئی ہے سنکر جی کی چوٹیا سے گنگا جمنا نکل گئے پیدا ہوگی بتاؤ پائی نکل گیا تو اس سب گڑن سے ہندو مجھب میں کہا گیا ہے کہ وہ جو انتی مہاری سی آئے گا وہ سر پہ چوٹی نہیں لگائے گا ڈاڑی بڑھائے گا اور وہ اجان کے دوارہ اجان کے دوارہ انقلاب برپا کرے گا اجان کے دوارہ لوگوں کو بلائے گا اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے عیسور کے سامنے جھکنے کے لیے جب ہم اجان دی جاتی ہے مسجدوں میں تو عام طور پر لوگ سمجھ نہیں پاتے اجان کیا ہے ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کا وقت ہو گیا اس کے لیے بلاوا ہے لوگوں کو اللہ اکبر اللہ اکبر اے دنیا کے انسانوں اللہ سب سے بڑا ہے آؤ اللہ کی طرف آؤ کامیابی کی طرف اب نماز کا ٹیم ہو گیا اب پرمیسور ایسور کے سامنے سر جھکانے کا ٹیم ہو گیا آؤ کامیابی کی طرف تو نماز اجان جو ہے ایک بلاوا ہے نماز پڑھنے کے لیے اسی پرکار سے جب ہم چیک کرتے ہیں تو ویدوں میں کہا گیا ہے کہ وہ ایسا مہان رسی ہوگا ایسا مہان رسی ہوگا اس کے ایسے سنسکار ہوں گے اس کے ایسے اخلاق ہوں گے اس کے ایسے ویچار ہوں گے کہ تمہاری بدھی میں بھی نہیں آ سکتے تم برسٹ لوگوں کی بدھی میں اس اچھے مہان رسی کے ویچار آ نہیں سکتے اتنا مہان رسی ہوگا وہ اتنا اچھا ہوگا اور وہ سب سے بہترین سنسار کے سچے مالک پرمیسور کی دنیا والوں کو پہچان کرائے گا جب ہم چہکی کرتے ہیں ہماری نبی پہ اترین آیتیں قل ہو اللہ احد اے لوگو بتایا ہماری نبی نے کہ اے دنیا کے انسانوں اللہ ایک ہے اور وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اللہ سمد سارا جہان اس کے سامنے بیبس ہے محتاج ہے مگر وہ کسی کے سامنے بیبس نہیں ہے محتاج نہیں ہے دیکھو تم جن مورچوں کی پوزہ کر رہے ہو سری رام جی ہوں سری کرسن جی ہوں یہ سب بیبس تھے یہ محتاج تھے یہ دکھوں میں لین تھے جو دکھوں میں لین ہو وہ خدا نہیں ہوتا خدا سب سے اوپر ہے جو دکھوں میں لین نہیں ہوتا سب اس کے سامنے بیبس ہیں وہ کسی کے آگے محتاج نہیں ہے سب کو اس کے آگے سر جھکانا چاہیے مگر وہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا لم یلد ولم یولد نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ماں جنتی ہے بچے کو اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے نہ اس کے ماں باپ ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے دیکھو سری رامضی جنے گئے تھے کرسن جی جنے گئے تھے اور سب جنے گئے تھے یہ خدا نہیں ہیں خدا وہ ہے جس نے نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے نہ اس کی صروعات ہے نہ انت ہے جو جنا گیا اس کی صروعات ہوئی انت بھی ہوگا اس کا اللہ کی نہ صروعات ہے نہ انت ہے وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُوَنْ اَحَدٍ اور اللہ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں اللہ سب سے الگ و نرالہ ہے کائنات میں ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے تو لوگو اگر تم اللہ کی برابری پرمیسور کی برابری خدا کی برابری دنیا میں کسی بھی چیز سے کرتے ہو چاہے پتھر کی مورتی ہو چاہے انسان ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا خدا سب سے الگ اور نرالہ ہے پھر پہچان کرائی ہم دیکھتے ہیں پھر پہچان کرائی آیت القرصی میں اللہ لا الہ الاہ اے لوگو سب سے بڑا طاقت پر اللہ ہے اسی کی عبادت کرو اسی کی آگے سر جھکاؤ وہی عبادت کے لائق ہے الحی القیوم وہ جندہ ہے سب کو سمال رکھا ہے اس نے سب کو سمال رکھا ہے گوھر کرو جو سب سے بڑا طاقت پر ہے وہی سنسار کو چلا رہا ہے اور یہ سنسار چوبیس گھنٹے میں سے ایک سکنٹ بھی نہیں رکھتا ہر وقت چلتا رہتا ہے اس سنسار کو ہر وقت چلانے کے لیے کچھ نسانی ہونی چاہیے خدا کی جو نسانی یہ آگے بیان کی جا رہی ہیں الحی القیوم وہ جندہ ہے سب کو سمال رکھا ہے اس نے جندہ ہوگا تب ہی چلا گا سنسار کو اگر مر جا گا تو کیسے چلا گا بھائی آگے بتا گیا لا تاخجوہو سینتوں ولا نوم نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے جس کو نیند نہیں آتی وہی کائنات کو چلا سکتا ہے بیوکوپو کیا دیکھ رہے ہو تم ارے جو مر گئے سری رام جی چلے گئے دنیا سے مر گئے اور کتنے تم آج مسلمان بھٹک گے کبر پوجا کر رہے ہیں بھائی ارے یہ تو مر چکے بھائی یہ خود مہتاج ہیں بھائی تم ان کے پیچھے کیوں پڑھ رہے ہو اپنے مالک کو پہچانو آج لوگوں نے اسلام کو فرقے میں بڑھ دیا ہے میرا فرقہ یہ تیرا فرقہ ارے بھائی فرقے کی پہچان مت کراوے لوگ چاہ کر رہے ہیں اپنے فرقے کی قرار رہے ہیں پہچان ارے بھائی اللہ کی پہچان کرا اگر اللہ کے جاب سے بچنا ہے تو اللہ کی پہچان کراو لوگوں کو تو کیا فرمایا کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند جو سو جائے وہ دنیا کیسے چلاے گا بھائی جو سو جائے وہ میرے تباری مشکلوں کے ساتھ ان کر دے گا بھائی میرے تبارے دکھ کیسے دور کر دے گا بھائی دکھ دور تو وہی کرتا ہے حاجتوں کو پورا جردتوں کو پورا صرف وہی کرتا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اور جو مرتا نہیں ہے اور سب کو جس نے سمال لکھا ہے آگے کہا گیا جمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے سب اللہ کا ہے اِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ اے اللہ جمین کے اندر جمینوں میں آسمانوں میں جو بھی کچھ ہے سب تیرا ہے تیری مرضی ہے تو جس کو چاہتا ہے موت دے کے اٹھا لیتا ہے بے سک ایک وقت آنے والا ہے کہ تو ہمیں بھی موت دے کے اٹھانے والا ہے ہم بھی مرنے کے بعد تیری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں آگے کہا گیا منزل نجی اسفہو اندہو اللہ بی اجنہی کون ہے جو اللہ کے پاس شفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر آج لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں گرو بکسوا لیں گے فلاں پیر بکسوا لیں گے فلاں بابا بکسوا لیں گے بھائی اللہ یہاں کہہ رہا ہے قرآن میں جو بھلے کرم کرے گا اللہ کے ہاں وہی بچائے گا بہیمانی کر کے مکاری کر کے دھوکہ دھڑی کر کے اللہ کی نگاہ میں ہر چیزیں کون جا کر رہا ہے بچ نہیں سکتا ہے اللہ کے ہاں کوئی دم نہیں مار سکتا کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر جس کو اللہ اجازت دینا چاہے اجازت کس کو میرے گی تو بھلے لوگ ہوں گے نیک لوگ ہوں گے آگے کہا گیا دنیا میں پہلے کیا ہو چکا ہے اور بعد میں کیا ہوگا کھلے اور چھپے کائنات کے دو پہلوں ہیں ایک کھلا اور چھپا ایک تو میری خال دکھائی دے رہی ہے آپ کو یہ سریر کی باہر سے اور ایک میرے پیٹ کے اندر کا حصہ یہ چھپا ہوا ہے جو دکھ رہا ہے وہ کھلا ہے جو اندر کا ہے وہ چھپا ہے کائنات کے دو پہلوں ہیں کھلا اور چھپا تو اللہ تعالیٰ کائنات کے پہلے اور بعد کے آگے اور پیچھے اور کھلے اور چھپے کہا سارا گیان جانتا ہے سب کو جانتا ہے ہر سمیں ہر چیز کو ہر وقت دیکھتا ہے اور تبیس سب کو سمالے ہوئے ہیں سب کو سمال لکھا ہے آگے کہا گیا وَلَا يُحِیتُونَ بِسَيِّم مِنْ عِلْمِهِ کوئی اس کے علم میں سے اس کے گیان میں سے ایک جرہ برابر گیان علم نہیں لے سکتا اللہ بھی ماسا مگر جتنا کہ اللہ کسی کو دینا چاہے اتنا ہی ملے گا صرف وہ کسی کو کٹن دے دے نبی کو دیا انہیں علم مگر جتنا وہ دینا چاہے اتنا ہی ملے گا کوئی نہیں لے سکتا آگے کہا گیا وَلَا يَوْدُهُ حِبْزُهُمَا یہ ساری کائنات کو چلا کر وہ تھکتا نہیں ہے کبھی تمہارے دماغ میں ہم کام کر کے تھا جاتے ہیں تو ہم لیڑ جاتے ہیں نہیں اللہ تھکتا نہیں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَجِيمُ وہے سب سے اونچے مرتبے والا اور سب سے بڑی عجمت والا ہے لوگوں اسی کی بھکتی کرو اسی کی بندگی کرو اسی کی پوجا کرو تم چاہے ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو جینی ہو پارسی ہو مسلم ہو جو بھی ہو تم سب کا مالک ایک ہی اللہ ہے جب بارز برستی ہے اس کی تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں برستی ہندو کے لیے برستی ہے عیسائی کے لیے برستی ہے مسلمان کے لیے برستی ہے سب کے لیے برستی ہے قرآن میں پہلے کہا گیا الحمدللہ رب العالمین اے لوگو ساری تعریفیں میرے ہی لیے ہیں میں صرف مسلمانوں کا پالنے والا نہیں ہوں میں صرف مسلمانوں کا پالنے والا نہیں ہوں بلکہ سارے عالمین ہر مخلوب کا پالنہار ہوں اللہ نے کہا تو اس چیز سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارا جو رب ہے جس کو ہم مسلمان مانتے ہیں وہ صرف ہمارا ہی نہیں ہے سب کا رب ہے اس کا پیغام سب تک پہنچاؤ بھائی ہندو بھائیوں میں پہنچاؤ سکھ بھائیوں میں پہنچاؤ جینی بھائیوں میں پہنچاؤ دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤ ہر مسلمان کے جمعہ داری ہے ہمارے نبی وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین سارے جہان والوں کیلئے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں ان کے بعد دنیا میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو دین کو کون فیلائے گا پھر جب کوئی نبی نہیں آئے گا یہ میرے تمہارے جمہداری ہے جس نے دین کو فیلائے وہ ایمان کو پا جائے گا اور جس نے دین کو نہیں فیلائے وہ بھٹک کے مر جائے گا اس میں ایک راج ہے ہر مسلمان پر اللہ نے فرض رکھا ہے ہر مسلمان بالک مرد اور عورت پر فرض کیا ہے کہ وہ اللہ کا علم حاصل کرے اسلام مذبقہ گھان حاصل کرے اور اسے گیروں تک پہنچائے جب یہ اس کام کو کرے گا اللہ کی خوش کرے گا اسے پھیلائے گا تو اللہ اس کو حس میں لیائے گا اس لئے کہا گیا جو انسان لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے گا جو انسان لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف بلائے گا اللہ کسی اور کو حس میں لائے نہ لائے مگر اس کو ضرور حس میں لیائے گا کیونکہ اللہ نے سب کچھ یہاں پیدا کر دیا ہے جمین دکھتی ہے پیدا کرنے والے دکھتا نہیں آسمان دکھتا ہے آسمان کا پیدا کرنے والا دکھتا نہیں چاند دکھتا ہے چاند کا پیدا کرنے والا دکھتا نہیں سورج دکھتا ہے سورج کا پیدا کرنے والا دکھتا نہیں ایک ماہ کا پیٹھ ہے ایک کار کھانا ہے باپ کا ایک نتفہ ہے ایک ہی نتفے سے دس ایک ماہ کے پیٹھ کے اندر دس بچے بنے اور الگ الگ صورت کے بنے سب کی آواز میں فرق سب کی آنکھ میں فرق سب کے کان میں فرق سب کے انگوٹھے کے نسان میں فرق اللہ کہتا ہے کیا تمہیں میں سمجھ میں نہیں آتا اگر میں نہ ہوتا تو ایک ہی ماں کے پیٹے میں دس بچوں کی دستری کی سکل ہوگی نہ ہوگی یہ سب میری کاری کری ہے اب تم اللہ فرماتا ہے قرآن سے معلوم پڑتا ہے جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں وہ اپنے اندر ہماری نسانیاں دیکھیں جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں ان کے لئے زمین میں بہت ساری نسانیاں ہیں کیسے زمین کے اندر دیکھیں ہم زمین کے اندر سے گنہ بھی نکلتا ہے میٹھا رسوالا زمین کے اندر سے گیہوں الگ نکلتا ہے دیکھیں گنہ الگ ہے گیہوں الگ ہے وہ میٹھا ہے یہ میٹھا نہیں ہے اب اس کا رنگ الگ اس کا رنگ الگ اس کا روپ الگ اس کا روپ الگ اس کا جائکہ الگ اس کا جائکہ الگ آکار الگ روپ الگ ابھی مانداری سے بتایا جمین میں اتنی طاقت ہے جو الگ الگ ترگی چیزیں پیدا کر دے گی سیف بھی نکل رہا جمین میں سے آم بھی نکل رہا جمین میں سے پیڑ کے روپ پیڑ پہ آتا ہے اور پیٹرول ہی زمین کے اندر سے نکل رہا مٹی کا تیل ہی زمین کے اندر سے نکل رہا اور جو ہے دال ہی زمین کے اندر سے نکل رہی گیہوں ہی زمین کے اندر سے نکل رہی مکہ ہی زمین کے اندر سے نکل رہی کتنی ساری چیزیں ہیں الگ الگ آکار کی الگ الگ ٹیسٹ کی کیا ہی زمین کے اندر اتنی طاقت ہے جو ان سب کو پیدا کر دے اللہ کہتا ہے میں پیدا کرتا ہوں اگر تم اس سے اندہ ہو کے مر گیا تو یاد رکھ پھر موت کے بعد جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے جو دنیا میں ہم سے اندھی رہے وہ آخرت میں بھی پھر اندھی رہیں گے پھر اس لیے لوگو اتقو ربکم درو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جس کی طرف تمہیں مر کے لوٹنا ہے تمہیں دنیا میں ہمیسے نہیں زینا دنیا میں تمہیں کچھ سمیں کیلئے بھیجا گیا ہے تو اس سمیں کو برباد نہ کرو اور اپنی تیاری کرو آخرت کی جیون ہر روج موت کی طرف جا رہا ہے اس لیے ہم گور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو بھئی اللہ کی طرف دھیان لگائیں اور زندگی کو برباد نہ کریں اور بے زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ